صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ سورج کہا جاتا ہے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ سورج اپنے مستخر کی طرح چلتا رہتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی اجازت طلب کرتا ہے اجازت ملنے پر آگے بڑھ جاتا ہے مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا اور اجازت طلب کرے گا مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہی لوٹ جا تب سورج آگے بڑھنے کی بجائے واپس لوٹے گا اور مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ وہ دن ہوگا کہ جب کسی کی توبہ خوبول نہیں ہوگی یعنی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے پہلے اپنے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں رحمان ہیں